حقیقی ازادی تک ہم پہنچ کے جو ہے وہ دم لیں گے ساگڈار ایک نالائک آدمی ہے تو پاکستان کو فورن ماس پہ آئیسولیشن میں رکھا جا رہا ہے حقیقی ازادی یعنی رول آف رو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ڈیماؤکرسی ان کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگا ہم یہ آئینی ترمیم بالکل نہیں مانتے اور یہ ناہل حکومت جب تک مسلط رہے گی تب تک جو ہے یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتے وہ میرے ساتھ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے تو ہم کیا ایک دوسرے کا موسم کا حال تو پوچھیں گے نہیں پی ٹی وی ان کو رہر اعلانیاں پابندی ہے سینسرشپ ہے اخبارات میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور آپ کے چینلز پہ بھی ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ آپ کی سٹوریز جاتی ہیں لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس کو اس طرح سے رپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف جو ہے ہم میڈیا سے جو مالکان ہیں ان سے ہم یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور اعتجاج بھی کرتے ہیں کہ یہ عوام کا حق ہے کہ اپنے وہ محبوب سیاسی رہنما کی جیل سے ہونے والی جو گفتگو ہے اس کو سن پائیں آج ہمارا جو آپ کے سامنے آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ وہ پابندیوں کا شکار کر دی گئی تو آج پھر مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ بات کروں کیونکہ خان صاحب نے اندر بھی کی ہے تو آپ کے ساتھ وہ شیئر کرو آج رپورٹرز کے ساتھ خان صاحب نے بات کی دو پچھلی تاریخوں کے اوپر کیونکہ سامات بہت مختصر تھی لہٰذا وہاں پہ وہاں پہ سہر اصل بات بھی نہیں ہو سکی اور خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ میڈیا آیا ہے کیونکہ وہ اتنی جلدی میں سامات ہوئی اور ختم ہو گئی آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے وہاں پہ خان صاحب نے جو کہا ہے اس میں سب سے پہلے بات تو انہوں نے یہ کہا جو ہیمن رائٹس وائلیشنز ہیں اور جو ان کے ساتھ ہوا جو انتظار پنجوتھا کی گمچکی ہے جو ہمارے ورکرز کے ساتھ ہوا ہے اس کے لیے سلمان اکرمالی صاحب کو یہ حضایت جو ہے آلیڈی جاری ہے کہ سپریم کورٹ میں وہ جائیں اور سپریم کورٹ میں یہ تمام چیزیں ججز کے سامنے رکھیں جو یہ قانون کی آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے عوام کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ عدالت سامنے رکھیں اور عدالت جو ہے اس پہ اوپر نوٹس لیں کیونکہ جو سپریم کورٹ ہے وہ عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ عدالت ہے اور ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے ججز کے سے کہ وہ عوام کے اس معاملے کے اوپر جو ہے جو ان کے ساتھ ظلم ستم ہوا جو ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی اس پہ وہ نوٹس لیں گے اس کے ساتھ خان صاحب نے چائنہ پہ اور جو اس وقت فیوڈ ہوا ہے اس پہ انہوں نے بڑا سٹرانگ ایکسپچن لیا انہوں نے کہا کہ اس حاق دار ایک نالائک آدمی ہے اور ان کو یہ باجوہ صاحب کی ٹیم ہے جو کہ لائی گئی ہے اور یہ اس وقت مولانا فضل الرحمن صاحب نے بھی اپنے انٹرویوز میں اس بات کی جو ہے وہ نشاندی بھی کی اور اس کو سیکنڈ کیا کہ باجوہ صاحب نے یہ ٹیم لائے اور یہ نالائکوں کی ٹیم پاکستان میں جب سے آئی ہے تو پاکستان کو فورن محاس پہ آئیسولیشن میں رکھا جا رہا ہے بلاول بھٹو نے جب طالبان میں ہماری فرنڈی حکومت آئی پہلے جو حکومت تھی وہ پاکستان کی دوست حکومت نہیں تھی تو اس کے باوجود وہ کبھی افغانستان نہیں گئے اور یہ جو پاکستان کی آئیسولیشن ہے یہ وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور ابھی چائنیز کے ساتھ جو انہوں نے یہ معاملہ ریسٹ لیو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ان سے انکومپیٹنٹ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے زندگی میں نہیں دیکھی کہ چائنہ جیسے جو عظیم دوست ہے اس کو بھی یہ معاملات درست نہیں کر رہے اور یہ جس طرح سے ان کو ہینڈل کر رہے ہیں اس پہ خان صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے اپنے استعظم کا دوبارہ جو ہے اس کو درائیا کہ جو حقیقی ازادی ہے حقیقی ازادی یعنی رول آف روہ انہوں نے سلوک روہ رکھا وہ ان کو بریک کرنے کی کوشش تھی لیکن وہ بریک نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ بریک ہوں گے وہ انڈیٹڈ ہیں اور اس اپنا ریزولف جو ہے جو اپنی کمیٹمنٹ ہے ان کے ساتھ وہ بالکل جاری رہے گی اور پاکستان تحریک انصاف اپنا جو احتجاج کا جو طریقہ کار ہے وہ جو ہے اس کو جاری اور ساری رکھے گی ہم یہ آئینی ترمیم بالکل نہیں مانتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم ملک میں نظام انصاف پہ حملہ ہے لوگوں کے بنیادی حقوق پہ حملہ ہے لہذا اس کو تسلیم کرنے کا جو ہے کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا اس کے ساتھ ساتھ آرخان صاحب نے انتظار پنجوتہ صاحب کی گمشبگی کے بارے میں بہت تحفظات کے سار کیا انہوں نے کہا کہ اتنے دن گزر گئے ہیں وہ فوکل پرسن تھے اور وہ لیگل ماترز کو وہی دیکھتے تھے اور ان کی اپسنس میں جو ہے اس کو جو نئی لیگل ٹیم کیونکہ آج توشہ خانہ جو ٹو کیس ہے اس میں چارج فریمنگ کے لیے رکھا گیا تھا جس پہ ہم نے اپلیکیشن دی کہ یہ تو کیس ہی نہیں ہے تو یہ میرٹ لیس کیس ہے اس پہ چارج فریمنگ کرنے سے پہلے جو ہے چارج فریمنگ نہیں کیا جا سکتے اس کے میرٹ پورے نہیں ہے لہذا وہ ٹیوزڈے کو چلی گئی ہے اس کی سبات آج جو ہے وہ فرد جرم نہیں لگائی جا سکی اور آج بیوی صاحبہ بھی پیش ہوئی اور خان صاحب بھی پیش ہوئے اور میڈیا سے ان کی جو ٹاکسی اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات واضح کرتا چلوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ کہا گیا شاید کچھ بیرونی ممالک سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ خان صاحب سے ملنے آئے تھے تو اس کی وضاحت میں کر دوں کہ یہاں پہ جو فورن کانسلر ہوتے ہیں فورن جو سٹیزن ہیں وہ جب گرفتار ہوتے ہیں تو ان کو اپنے کانسلر ایکسس دی جاتی ہے ہر ایمبیسی کی کہ یہاں پہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایمبیسی کی گاڑی آتی ہے اور اپنے لوگوں سے شہریوں سے ملتی ہے کوئی بھی ایمبیسی کی گاڑی آتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر صرف وہ خان صاحب سے ملاقات کریں ان کی ناملاقات کسی سے ہوئی ہے نہ ہی ضرورت ہے کیونکہ وہ جو میسی کے کانسلر ایکسس ہوتی ہے وہ صرف اپنے جو لوگ ہیں جو سٹیزنز ہیں ان کی حد تک ہوتی ہے اور انہی کے لیے ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی ڈیل کا شاہبہ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ ہونا چاہیے یہ بات آج میں آپ کو بالکل کلیریفائی کروں اس کے ساتھ ساتھ محیشت کے اوپر جو خان صاحب نے کہا ہے کہ محیشت پہ جو ایک ان کی پھر ان کامپیٹنسی سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے جب سے ہی آئے ہیں پی ڈی ایم حکومت جب آئی جب باجوا صاحب نے ہمارا چلتا ہوا ملک جو ہے ان کے حوالے کیا اور انہوں نے اس پہ بربادی اتار دی آج جو اتنا زیادہ ڈیفیسٹ آ رہا ہے آئیم ایف کے پروگرام کے عداب بھی نہیں مل رہے ہیں اور وہ جو ہیں ان کو ان کو اچھیو کرنے میں بھی ٹیکس کلیکشن میں پرابلم آ رہا ہے تو ان کی ناہلیت ہے اور یہ ناہل حکومت جب تک جو ہے مسلط رہے گی تب تک جو ہے یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا پاکستان صرف رول آف لاؤ ڈیموکرسی اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے تحت آئے گا خان صاحب یہ بہار بہارہ بات کر چکے ہیں کہ جب تک رول آف لاؤ نہیں ہوئے گا فورن انویسمنٹ نہیں آئے گی اور فورن انویسمنٹ جو آل انڈیڈری ہمارے ورکرس بھی ہیں ان کے سامنے یہ پیغام پہنچے اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو پلٹیکل پارٹی سے نہیں ملنے دیا گیا ان سپائٹ آف دائٹ جو ہائی کورٹ نے اس رول کو کالا دم قرار دیا اور کہا کہ ایفیڈیوٹ دیجئے کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر وہ میرے ساتھ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے تو ہم کیا ایک دوسرے کا مسلسل چھٹا آٹھویں ہفتہ ہے بلکہ ایک مہینہ یہ اور پہلے کہ ان کی میٹنگز نہیں ہونے جاری اور اس پہ انہوں نے ہدایت کی ہے لیگل ٹیم جو ہے وہ نیکس ویک میں جو کنٹینٹ پروسیڈنگز ہیں ان کی بچوں سے بات نہیں کرائی گئی ان کا یہ ملاقات نہیں کرائے گی لوئر ساک ایکسس ڈراب کی گئی جو ان کی جیل فسیلیٹیز ہیں اخبارات کا انہوں نے سپیشلی ذکر کیا کہ اخبارات ان تک نہیں پہنچائے جاتے جو وہ چاہتے ہیں وہ اخبارات اور ٹی وی کے جو چینل ہیں دو انڈیپینڈنگز چینل جو ہیں وہ بھی بند کر دیا گیا صرف پی ٹی وی ان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بزاتے خود ایک سزا ہے تو پی ٹی وی تو وہ دیکھتے نہیں تو انڈیپینڈنگز چینل صرف کے ایکسس جو ہے وہ رکی گئی ہے اور جیل مانویل کی شدید خلاف ورزی ہو رہی ہے سیرہن خلاف ورزی ہو رہی ہے اور آج اس کے ساتھ ساتھ و آخر میں انتظار صاحب کی ہمیں شدت سے انتظار ہے میں ٹوری جنرل صاحب کو آپ کے توسط سے مخاطب کر کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سر آپ کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی کروس ہو گئی ہے مجھے آپ سے یہ استعداد کرنی پڑی ہے میڈیا کے طرف کرنی پڑی ہے کہ آپ انتظار پنجوتل صاحب کی بازابی کے لیے جو باز آپ نے کیا اس کو جو ہے وہ نبھائیں اور ہمیں ہمارے بھائی تک جو ہے ایکسس دی جائے اور ان کے اگر ان کے خلاف کوئی الزمات ہیں تو اب بہت ہو گیا تقریباً چار ہفتے ہونے والے ہیں ان کا کوئی ویر آباؤٹ کا پتہ نہیں ہے انتظار صاحب کی ویر آباؤٹ کے بارے میں ان کی فیملی ان کے بچے ان کے والدین ان کے بھائی ہم دوست سارے بہت پریشان ہیں اور ہم یہ گامٹ سے اس ریاست سے امید نہ ہونے کے باوجود ہم یہ درخواست ضرور کرتے ہیں کہ انتظار پجوتہ کی رہائے کے لیے کریں اور بار کانسل اور بار ریسیسیشنز کو میں بالکل یہ ملتمس ہوں کہ آپ اپنا رول ادا کریں اس طرح سے چپ رہے تو دن دھاڑے دارال حکومتوں سے وکیلوں کا اغواہ ہونا اور پھر ان کو جبری گمشدہ کر دینا ان کو جبری گمشدگی کا شکار کر دینا یہ انچائیز ذاتی کی بات ہے اور اس میں ہر کوئی اپنا رول ادا کریا ہم سے نوٹس لے لیا جاتے ہیں تو وربل کیونکہ یاد رہتے ہیں خاضی فائززیس صاحب کا جو شرمناک کردار رہا ہے خان صاحب نے آج اس پہ بہت زیادہ بات خان صاحب نے کہا کہ خاضی فائززیس صاحب نے اس الیکشن فراڈ کو اس الیکشن فراڈ الیکشن کمیشن کو اور جو یہ سارا ایک فارم فورٹی سیون کا فراڈ کیا گیا عوام کے ساتھ جو الیکشن کی نام کے اوپر اس کو تحفظ فراہم کیا اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کے جو کرپشن کیسز تھے مدیبیا پیپر ملک کے جیسا کیس جس میں اس وقت کے دور میں منی لانڈرنگ کی کروڑر روپے ڈالروں کی اربو روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی اس کو تحفظ فراہم کیا گیا اور نیاب امینڈمنٹس کا فائدہ جو ہے وہ قاضی فائززیس صاحب کو خود ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو اشرافیہ ہے قاضی ہو اس کے بھی تین فلیٹس ہیں باہر لنڈن میں انواز شریف کے بھی پروپٹیز باہر ہیں یہاں پہ وہ صرف لوٹ مار کرنے آتے ہیں عوام کا پیسہ لوٹنے آتے ہیں اور اب انہوں نے نیاب امینڈمنٹ کو بحال کر کے جو ہے قاضی صاحب نے اپنی بھی پروپٹی کی اوپر تاکہ کوئی ہاتھ نہ ڈال سکیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ خود بھی اس کے بینیفیشری ہیں انہوں نے جو ان کا کردار رہا اس پہ بہت زیادہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کا ایک تاریخ کردار ہے انہوں نے پاکستان میں عدلیہ عدالت عدالت عزمہ کو کمزور کیا پاکستان میں انصاف کی فرامی کو جو ہے وہ کمزور کیا جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ان کو انہوں نے وائلیٹ کیا ان کو بالکل اگنور کیا اور الیکشن کے جو فراڈ ہے اس کو انہوں نے کیا اس کے ساتھ صاحب نے ملک میں بیٹھتی ہوئی دیشگردی پہ بہت جو ہے وہ کنسرن شو کیا اور انہوں نے کہا کہ جب جمعہ جب ایجنسیز جو ہیں یا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آپ نے ایک پولٹیکل پارٹی کو کرش کرنے کے لئے گایا ہوا ہے اور آپ کی فورن پالیسی فیل ہو رہی ہے فورن جو ہے آفیس ہے مسلسل فیل ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے دیشگردی بڑی ہے جس کو جو ہے فوری طور پر روکنے کی ضرورت ہے کے پی میں بہت زیادہ اپلوچستان میں جو کل مستونگ میں بلاسٹ ہوا اس پہ انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور اپنے ورکرز جو ان کے ڈیٹین تھے ہزاروں ورکرز اس دوران انہوں نے آئی لیف کی کارکردگی کو سراہا کہ جن لوگوں نے ان کی زمانتوں کے لئے کام کیا وہ بہت سراہا اور اس کے ساتھ ورکرز کو انہوں نے کہا کہ اپنا حوصلہ بلند رکھیں آپ کے لیڈر کا حوصلہ بلند ہے انشاءاللہ یہ جدو جہ جاری رہ گی حقیقی ازادی تک ہم پہنچ کے جو ہے وہ دم لیں گے اور اس وقت اس کے تک پہنچنے کے لیے جتنی قربانیاں ہوئیں ہم ضرور دیں گے